بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین منیر سکچنگ کلاس میں خوش آمدی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فینسی پیچز کس طرح لگائے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پیچز کتنے سارے ہیں بے تہاش ہے یہ بڑا سا پیچ جونس ہے دبٹے کے پلوں پر لگایا ہے اس کے اوپر میں نے یہ دیکھے سارا یہاں پر آرگنزا تھی ساری یہ تقریباً الڈائیگس سے بھی زیادہ ہے یہ یہ سارا میں نے اس کو کٹورک کیا ہے کس کے ساتھ کیا ہے اور آسان طریقے سے کیا ہے لوگ کافی مجھے کہتے ہیں کہ اگربتی سے بھی ہوتا ہے اگربتی سے ہو تو جاتا ہے لیکن اس پہ بہت تائم لگتا ہے اب اس کے ساتھ بھی میں دکھاؤں گا کہ تائم کیوں زیادہ لگتا ہے اور جو میں طریقہ استعمال کرتا ہوں وہ بھی بتاؤں گا اور یہ پیچز دیکھیں میں نے کتنے سارے کی ہیں گلے کے لیے بھی ہے بازو کے لیے بھی ہے اور یہ بازو کے بڑے پیچ بھی ہے اس کو بھی سارے کو دونوں کو کٹورک کیا ہے تو یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا گیرے کے اوپر جو پیچ ہے یہ دیکھیں اس کو چاروں طرف سے یہ دیکھیں ساری آرگنز ہے یہ یہ دیکھئے گا کس طرح میں اس کو کٹورک سارا کافی دیکھنے والے جو ویورز ہیں وہ ہم مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ پیر جونس ہے یہ کس طرح اٹھائے جاتا ہے یہ بھی میں ابھی ابھی بتا دیتا ہوں یہ پیر جونس ہے یہ بڑی مشین ہے تو بڑی مشین کا پیر اٹھانا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس کا پیر جو اٹھانے کا ایک تو پیچھے ہوتا ہے یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں پیچھے اس کو تو اوپر کرتے ہیں چھوٹی مشین کا جونس آتا ہے وہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے جو اوپر کی طرف اٹھا دیتے ہیں لیکن اس کا اکثر یہاں پہ ہوتا ہے اس کو نیچے کریں گے تو پیر ہو جائے گا بلکل نیچے اور جب اس کو ہم اٹھائیں گے تو یہ تو پیر ہو جائے گا اوپر لیکن یہاں پہ یعنی کہ اپلک کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اتنا اٹھا کے تو ہم استعمال کرتے ہیں یہ پیر کو ہم نے پھر نیچے کر لی ہے اور یہ نیچے ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ یہ مشین کے اندر کلی ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اندر آئل بھی ہوتا ہے اور کلی بھی ہوتی ہے جو اس کو اٹھاتی ہے پیر کو جیسے ہی ہم اس کو ایسے کرتے ہیں پیر اوپر اٹھ جاتا ہے یہ یہ اور یہ پیر اٹھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہ بلکل ہلکا سا میں ممولی سا اٹھاتا ہوں جتنی میری ضرورت ہوتی ہے پھر اپلک بہت ہی آسانی سے ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں سے اپلک ہوتا جاتا ہے اور جلدی جلدی ہوتا ہے ویڈیو میں مکمل ساتھ رہیے گا آسان طریقہ بتاؤں گا اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا لیکن اس سے بہت جلدی ہوتا ہے کاویا بھی اکثر استعمال کرتے ہیں کاویا جو ان سے ہوتا ہے وہ بجلی سے استعمال ہوتا ہے اور اکثر خراب بھی رہتا ہے اور یہ خراب بھی نہیں ہوگا اور آسان طریقے سے بتاؤں گا چلتے ہیں اور گیرے کو بھی کرتے ہیں کٹ ورک یہ دیکھیں اگر بطی کو میں نے جلا لی ہے اس کے ساتھ دیکھئے گا کس طریقے سے ہوتا ہے یہ دیکھیں اور یہ اتنی کو جل رہی ہے اور اس کے اوپر کتنی دیر لگے گی آپ دیکھئے گا اور یہ اگر بطی کرتے ہوئے ہیں بجھ بھی جاتی ہے اب یہ جلائی ہے نا کچھ دیر بعد اس کا یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کافی سلو ہو رہے ہیں اس کے ساتھ آستہ ستہ کام ہوتا ہے ہم تو جلدی کام کرنے والے ہیں اور جلدی ہی کام کرنا بتاتے ہیں یہ میں اگر بطی کے ساتھ دیکھیں کر رہوں اور اس کا یہ دیکھیں اتنا گوہ ہے جو کر رہے ہیں یہ دیکھیں بیچ میں بلکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے اور کسی وقت یہ اگر بطی بند بھی ہو جاتی ہے اب میں کروں گا یہ دیکھیں دو چیزیں ایک ہے برف کا جونسہ برف توڑنے والا سوا اور دوسرا میں پیچ کاس کیونکہ میرے پاس یہی چیز سے تھی لیکن یہ برف کا سوا جونسہ نا یہ تو بہت زبردست کام کرتا ہے بہتا ہے بہتا ہے پیچ کاس بھی تھوڑا سا آسرا کرتا ہے کیونکہ ایک گرم ہوتا رہے اور دوسرا ہم استعمال کرتے ہیں فٹا فٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے گا اب بھی کتنی سپیڈ سے ہوگا ہورگنزا کیسے جلدی سے کڑھائی سے الگ ہوتے ہوئے اور اس طرح کرنے سے دھاگے بھی نہیں نکلتے اور ایک جیسے ہی پیچ کاس تھنڈا ہوا ہے تو میں نے سوا پکڑ دی ہے اور اس کے ساتھ تو بہت سپیڈ سے ہوتا ہے اور بلکل بریگ بریگ جگہ پہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے یہ کٹور کرتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سپیڈ دیکھیں کیونکہ یہ لوہے کی طرح یہ آگ کی طرح جلتا ہے جب اوپر رکھتے ہیں تو پھر ساتھ ہی یہ اور گنزا کو کڑھائی سے الگ کر لیتا ہے اور دھاگے کڑھائی والی جگہ سے بلکل بھی نہیں نکلتے کینچی سے کریں گے تو وہ دھاگے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح آسان طریقے سے میں نے کتنا زیادہ کٹور کیا آپ کے سامنے وہ میں نے پہلے دکھایا بھی ہے دھائی گاز سے بھی زیادہ کا بارڈر تھا وہ بھی کیا اور باقی گلے وغیرہ کے بھی سب پیچز اسی طرح ہی کٹور کی ہیں میں اکثر اب اسی طرح ہی کرتا ہوں کچھ عرصے پہلے میں نے کعویہ رکھا تھا جب سے وہ خراب ہوا تو میرے پاس یہ سوا پڑا ہوا نظر آیا فارغ ہی پڑا ہوا تھا لیکن میں نے ایک دم مرتبہ کیا تو پھر مجھے کعویہ لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور یہ ہمارا کٹور کتنی آسانی تھے وہ بڑی سپیٹ سے ہو گیا یہ دیکھیں ساتھ کتنی سپیٹ سے یہ کام ہوتا ہوا یہ دیکھیں میری کوشش ہوتا ہے کہ میں آسان آسان طریقے سے سب کو بتاؤں اور گھر میں بھی آسان طریقے سے کرنے اور یہ ہو گیا ہے کٹورک مکمل یہ دیکھیں کتنے آسان طریقے سے میں نے اپلی کیا ہے آپ کے سامنے کتنے آسان طریقے سے میں نے یہ کٹورک کیا ہے برف کے سوئے سے یہ زیادہ بہتر لگتا ہے پیچکس کی نسبت کیونکہ یہ اس کا نوک بلکل بریق ہے اور فٹا فٹ کرتا ہے اور یہ اس میں پیچ کے اندر بھی کٹورک ہوئے ہیں اگر کرنے ہو تو یہ بھی بڑے آسان طریقے سے یہ کر سکتا ہے کسی نے بھی کرنا ہو یہ ہے طریقہ اس کو کٹورک کرنے کا اب اس پیچ کو گھیرے کے پیچ کو ہم لگانا آپ کو بتائیں گی کچھ کچھ ساتھ میڈیو میں رہیے گا یہ دیکھیں گلے پہ میں نے یہ پیچ لگا لیا ہے ایک کڑھائی کا بارڈر جونس ہے گلہ بھی میں نے تیار کر لیا اور گھیرے پہ ہم نے اب اپلک کرنا ہے اور یہ ہم نے درمیان میں گھیرے کا جو فولڈ کر کے لئے فرنٹ کے درمیان سے ہم نے پکڑنا ہے اور پیچ کا بھی بلکل درمیان الٹی سائٹ سے پہلے ہم نے ایک سلائی لگانی ہے کیونکہ یہ پیچ تقریباً ڈھائی انچ ہم نے باہر نکال کے لگانا ہے فرنٹ ہم نے جونسہ ڈھائی انچ چھوٹا ہم نے کٹنگ کیا تھا یہ دیکھیں ڈھائی انچ یہ درمیان میں بلکل شروع کرنا ہے جو درمیان کا چھوٹا پھول آتا ہے وہاں سے ہم نے بلکل برابر رکھتے ہوئے شروع سے ہم نے شروع کرنا ہے وہاں سے بھی ہم نے ناپ لینا ہے ڈھائی انچ ایک جیسا ہم نے لے کے جانا ہے اس کو یہاں سے ڈھائی انچ رکھتے ہوئے ہم نے فرنٹ بھی الٹا ہے اور پیچ بھی الٹا ہے اس کو ہم اگڑی سائٹ سے سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح نیچے بھی بلکل صاف ہوگا یہ ناپتے ہوئے تقریباً ڈھائی انچ جو انچ ہے میں رکھتے ہوئے اس کو سلائی لگا رہا ہوں سیدھی سیدھی یہ دیکھیں نیچے سے دیکھتے جانا ہے کوئی پھول ہوگا رہا ہے یعنی کہ کڑھائی کا پیس ڈبل نہ بیچ میں آئے پھر کولنا پڑتا ہے یہ یہ ہماری ساتھ اٹیچ کر لیا یہ دیکھیں یہ اگڑی سائٹ سے کنارے کے یہ آپ کی مدہ سے لگایا اور ہم نے سیدھا کر لیا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اپلک کرنا ہے اور درمیان سے ہی شروع کرنا ہے یہ درمیان والا پھول بلکل برابر جو درمیان میں فرنٹ کی لائن ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے رکھنا ہے اس کو کیونکہ اگر شروع میں سے شروع کرتے تو پھر پھول آگے پیچھے درمیان والا ہو جاتا ہے تو پھر بیٹھتا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ ہی ہم نے اپنا اپلک کرنا شروع کر دی ہے مشین کے ساتھ بھی یہ دیکھیں یہ پیر کو ہم نے اٹھا لیا ہے پہلے میں نیچے اپنے ٹانگ کے ساتھ ہی اوپر کرتا تھا آج میں پہلی مرتبہ اس کو مکمل اوپر کر لیا ہے پیر کو مکمل جو پیچھے میں نے شروع میں دکھایا تھا وہاں سے میں نے اوپر کر لیا اور یہاں سے مہانا کہ مجھے پہلے ایک دو مرتبہ سلائی کسی دوسری مشین پہ کیا تھا تو وہ نیچے سے ٹانکہ نہیں اٹھاتا تھا ٹاپ کرتی تھی لیکن یہ مشین تو بلکل صحیح چل رہی ہے پہلی مرتبہ یہ میں نے پیر اٹھا کے مکمل میں کر رہا ہوں مکمل اب نیچے گھٹنے سے جونسا ہے میں پیر کو نہیں اٹھا رہا اب صرف اوپر سے جیسے چھوٹی مشین ہو تو اس کا بھی پیچھے سے اوپر اٹھا لیں اگر تھوڑی سیٹنگ میں مسئلہ ہو تو وہ ہلکا سا سیٹنگ کرا لیں تو پھر دگا سی پکڑنا شروع ہو جائے گی نیچے سے اور اس طرح اپلک کرنا پھر آسان ہو جائے گا چھوٹی مشین سے ذرا کرنا تو مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی آسان دبل ہاتھ چلے تو پھر ہی اپلک ہوتی ہے یہ پیر کو اٹھا کے ہی اپلک ہوتی ہے ایک دو مرتبہ کرے تو پھر آسان خود با خود ہو جاتا ہے پہلے یہ میں پیچ خود بھی بزار سے ہی کرواتا تھا وہاں پہ پہلے دینے جانے پھر لے کے آنے پھر ٹائم بھی کافی لگ جاتا تھا پیسے بھی دینے کافی سارے پیسے بھی لے لینے انہوں نے ٹائم بھی اتنا لگ جاتا تھا میں نے گھر میں پہلے ایک دو مرتبہ کیا تھوڑی سی مشکل ہوئی لیکن اب تو مجھے مشکل نہیں ہوتی ہر قسم کا بریک سے بریک بھی میں اپلک گھر میں ہی کر دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے کرتا ہوں بزار میں اگر کرائیں تو وہ بیچ میں چھوڑ بھی دیتے ہیں درمیان سے اُبڑتا ہے جلدی میں کیونکہ وہ رینی میٹ کی طرح پھر کر دیتے ہیں خود پتہ ہوتا ہے اگر کسی جنگہ سے کوئی ٹانکہ رہ جائے یا کچھ جگہ پہ اپلک درمیان میں سے نہ ہو وہاں پہ بھی ہو جاتی ہے اور یہ میں اپلک دیکھیں درمیان میں بھی کرتا جا رہا ہوں تاکہ درمیان میں اُبڑی نہ اپنے پیچھے بھی دیکھا ہوگا سارا میں بٹھاتے ہوئے لگا جا یعنی کہ اس کو اپلک کرتا جا رہا ہوں اپنے کام کی طرف بڑھتے ہوئے یہ دیکھیں اپلک کی کرتے ہوئے دوسری طرف ایک طرف سے شروع ہوا اور دوسری طرف گماتے ہوئے کنارے کی جون سے سیدھی اب مکمل آدھا تو پورا ہو گیا مکمل یہ دوسری طرف کبھی آدھا مکمل ہو رہا ہے اور پہلے یہ درمیان میں لگ رہا ہے اور یہی سے میں باہر کی طرف بھی لگاؤں گا سارا اپلک ہو گیا ایسے جیسے اس کے اوپر کڑھائی کی ہو کوئی دھگا بھی نہیں نظر آئے گا جیسے میں نے کاویہ کی مدد سے کاویہ کیا وہ پیچکس کی مدد سے ہم نے اس کو کٹور کیا نہ تو دھگا بھی کوئی باہر کی طرف نہیں آئے گا وہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر دھگے اس کے بلکل اٹیچ ہو جاتے ہیں کڑھائی کے ساتھ یہ دیکھیں اپلک کس طرح میں کر رہا ہوں ہلکا سا آگے پیچھے کرتے ہیں جس سے دھگا بھی محسوس نہیں ہوگا بیچ میں گھم ہو جاتا ہے اور یہ دھگا کون سا میں استعمال کرتا ہوں جس سے سلائی کرتا ہوں اسی سے ہی کرتا ہوں دھگے میں میں زیادہ تر ڈی لیکس کی نلکی استعمال کرتا ہوں وہ ہلکا سا بھریک ہوتا ہے اور وہ اس میں گھم ہو جاتا ہے کڑھائی میں جس طریقے سے میں اپلک کر رہا ہوں اور یہ نظر بھی نہیں آتا ہے ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ بھی اس کو اپلک گھر میں کیا ہو یہ دیکھیں کس طرح میری اپلک یہ میں کرتے ہوئے بالکل اینڈ پہ یہ دیکھیں ہماری یہاں سے باہر کی بھی اپلک مکمل ہو گئی اور درمیان میں پھر ہلکی سے دیکھ لینا ہے کہ کس جگہ پہ سلائی رہتی ہے وہاں پہ ہم جائیں گے دوسری سائٹ کا بھی اسی طرح ہی ہم نے کبر کرنا ہے جس طرح اس طرف ہم مکمل کریں گے یہ دیکھیں داگہ کو یہ ایکسٹرا نظر آئے تو اس کو ہم نے کٹنگ ساتھ ساتھ کر لینا ہے یہ ہر جگہ پہ سلائی لگاتے ہوئے اپلک کرتے ہوئے یہ دیکھیں کس طریقے سے ہاتھوں میں یہ خیال کرنا ہے کہ نیچے ایکسٹرا کپڑا نہ آئے اگر ایکسٹرا کپڑا آگیا تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر اتنی سلائییں لگ جائیں وہ تو کھلتا بھی نہیں ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے نیچے سے کپڑا بلکل پلین کر کے لگانا ہے اور یہ دیکھیں ہماری اپلک مکمل ہوتے ہوئے اپلک آگا ہو گئی ہے ہماری مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طرف سے بھی اوبرا ہوا نظر نہیں آئے گا اوٹی سائٹ پہ بھی دیکھیں گئے ہیں نیچے کوئی کپڑا ایکسٹرا نہیں ہے بلکل پلین ہے ہم نے نیچے سے کپڑے کو کھینچتے ہوئی لگایا ہے اب ہم نے کمیز کو مکمل کرنا ہے اور پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سوٹ تیار کر لیا ہے مکمل تیار کر لیا ہے گلہ بھی میں نے یہ دیکھیں گلے پہ بھی بارڈر لگایا ہے کڑھائی والا اور بعضوں پہ بھی اپلک دکھائیے آپ کو اور گھیرے پہ تو آپ کو میں نے یہ اپلک کرنا بھی بتایا ہے کٹ ورک کرنا بھی بتایا ہے اور اس کو اپلی کرنا بھی بتایا اور پیر اٹھانے کا جو مشین کا ہے وہ بھی طریقہ آپ کو بتایا ہے ٹروزر اس کے ساتھ بلکل پلین ہے اور یہ ڈوبٹا میں نے تیار کی ہے مکمل بارڈر اس کے چاروں طرف تھا پلو کی طرف جو انسا بڑا بارڈر تھا اور لمبائی کی طرف یہ قریباً دو سے ڈھائی انچ کا یہ بارڈر ہے جو لمبائی میں لگا ہوا ہے یہ مکمل ڈوبٹا جو تیار کی ہے یہ مکمل سوٹ کی خوبصورتی تو آپ نے دیکھی ہے یہ اپلی کرنے کا طریقہ آپ کو کیسے لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیمنی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ